میں اپنا جنت میں بھی مکان بنا لوں میں اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل کر لوں یہ کسی کو فکر نہیں ہوگی بلنگوں کی مکانوں کی آرائشوں کی اور زیب و زیدت کی فکر ہوگی باپنی فکر کسی کو نہیں ہوگی آخرت کی فکر نہیں ہوگی قبر میں حساب و کتاب کی فکر نہیں ہوگی تو حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبغی میں رونم کفروز ہے سالے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے اور ابھی قیامت کہیں نہیں تھی قیامت تو نہیں تھی حساب و کتاب نہیں ہے حشر کے میدان نہیں ہے اللہ رب العالمین حساب و کتاب نہیں فرمارا جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم نہیں دے رہے دوزخیوں کو دوزخیوں کو جانے کا حکم ابھی تو نہیں دیا سرحتاں کسی کا فیصل تو ہوا نہیں لیکن سبحان اللہ قربان جائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مصطفیٰ پر قربان جائیے حضور فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا یہ نباسیں جو عام دور سے عروف عام میں ہم لوگ بیٹا ہی کہہ لیتے ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نظر لختے جگر تھے یہ میری نباسیں حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ 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 قیامت سے پہنے حشر سے پہنے حساب سے پہنے کتاب سے پہنے ہر چیز سے پہنے اللہ کے رسول ابھی دور دور خیامت کا پتہ نہیں ہے کتنے ہزار برس باد آئے گی مجھ کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے رسول اللہ کو معلوم تھا لیکن حضور پہلے سے حکمت کو بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ قرآن سبحان اللہ نگاہِ مصطفیٰ پر قرآن جائیے معلوم ہوا کہ رسول اللہ جنت کو دیکھ رہے ہیں کون جنت میں جائے گا اس کو دیکھ رہے ہیں کس کو جنت میں بھیجنا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس لئے فرمایا ابو بکر تم جنتی حضرت ابو بکر فرمایا ابو بکر تم جنتی حضرت عمر کو فرمایا تم جنتی اللہ اور زبانِ مصطفیٰ سے جس کے مطالب فیصلہ ہو گیا کہ وہ جنتی ہے یقیناً جنتی ہے اس لئے کہ جنت کے کنجیاں رسول اللہ کے ہاتھ میں جنت کی چابیر حضور کے ہاتھ میں وہ بینی حدیث شریف ہے ابو بینی مفاتی خور جنت میری ہی ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے